بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ الرحیم ہمارا ٹوپک ہمارا ٹوپک ہے پاسٹ کنٹینویسٹنس پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کی اس ویڈیو کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا اس کو ضرور دیکھ لی جائے گا بڑھتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف اس ٹوپک میں ہم پڑھیں گے کی فیکٹس پاسٹ کنٹینویسٹنس کی دیفنیشن یوزے جو پاسٹ کنٹینویسٹنس اور اس کے تین فارمولاز لاسٹ میں ایک شارٹ کوئیس سو ٹائم کوئیسٹ کے بغیر لیٹس گیٹ سٹارٹڈ کی فیکٹس یا کی پوائنٹس ہر ٹینس کا اپنا ہیلپنگ ورپ ہوتا ہے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا ہیلپنگ ورپ کیا تھا دیڈ اسی طرح اس ٹینس کا جو ہیلپنگ ورپ ہے وہ ہے وز اینڈ ور پریزنٹ ٹینس جو ہم نے کھور کیے ہیں اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس کے ڈیفرنٹ ہیلپنگ ورپ ہوتے ہیں سو ہر ٹینس کا اپنا ہیلپنگ ورپ ہوتا ہے اب اس کو ہم نے ڈیوائٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا ہیلپنگ ورپ کن سبجیکٹ کے ساتھ لگے گا اسی طرح جیسے وز ہے وز کو جو ہے ہم ہی شی اٹ آئی اور سنگلر نیم کے ساتھ لگاتے ہیں اور جو ور ہے اس کو ہم وی یو دے انڈ پلورل نیمز کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے نو سبجیکٹ ہوتے ہیں جیسے اگر ہم یہ کاؤنٹ کرے ہی شی اٹ آئی انڈ سنگلر نیم یہ ہمارے پاس پانچ ہو گئے اور یہ چار وی یو دے انڈ پلورل نیمز تو ہمارے پاس نو سبجیکٹ ہوتے ہیں پھر اس کو ہم نے جیسے وز کے ساتھ پانچ جو سبجیکٹ سے وہ لگیں گے اور ور کے ساتھ چار سبجیکٹ لگیں گے اور اس ٹینس کا جو اردو ایڈنفکیشن ہے وہ ہے رہا تھا رہی تھی رہے تھے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا اردو ایڈنفکیشن کیا تھا تا تی تے یا علپ چوٹی ہے بڑی ہے اب فرسٹ فرم اب دی ور بد این آئین جی اس میں کیا ہوگا کہ آئین جی فرم یوز ہوگا ہمارے پاس چار فرمز ہوتے ہیں جیسے فرسٹ فرم سیکنڈ فرم ترڈ فرم اور آئین جی فرم فرسٹ فرم میں میں ایک اگزیمپل دیتا ہوں کہ پلے پلے جو ہے فرسٹ فرم ہے سیکنڈ کیا ہے پلےڈ ترڈ کیا ہے پلےڈ اسی طرح جو آئین جی فرم ہے وہ کیا ہوگا پلے سو اس ٹینس میں ہم آئین جی فرم یوز کریں گے پلے کوکنگ سموکنگ لائکنگ لوگنگ یہ سب کیا ہے یہ آئین جی فرمز ہوتے ہیں پاسٹ کنٹینویس ٹینس پاسٹ کنٹینویس ٹینس آلسو نون اس پاسٹ پروگریسیو ٹینس پاسٹ کنٹینویس ٹینس کو پاسٹ پروگریسیو ٹینس بھی کہتے ہیں سو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ریفر تو آ کنٹینوی ایکشن اور سٹیٹ that was happening at some point in the past کہ ایک ایسا ایکشن یا کچھ ایسا ہو رہا تھا پاسٹ میں جو ایک سپیسیفک ٹائم میں ہو رہا تھا ایک سپیسیفک point تھا means some point in the past the sun was shining everyday that summer اب یہ کیا ہے کہ جو سورج تھا مطلب اس موسم گرمہ میں ہر روز سورج چمک رہا تھا اب یہ کیا تھا یہ ایک same point means یہ ایکشن تھا پاسٹ میں ہوتا آرہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے means یہ ایک کنٹینوی ایکشن ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے اور پاسٹ میں بھی یہی چل رہا تھا as i spoke the children were laughing at my cleverness جب میں بول رہا تھا بچے میری ہوشیاری پہ یا میری cleverness پہ ہس رہے تھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ بھی ایک like یہ جو ایکشن ہیں یہ ابھی بھی کنٹینو ہے اور اور جو بچے تھے وہ میرے cleverness پہ ہس رہے تھے مطلب میری جو ہوشیاری تھی اس پہ ہس رہے تھے so it means it will be some point in the past جو ایک specific point تھا اس کو ڈسکس کیا گیا ہے مطلب یہ ایک بندہ یا ایک teacher تھا جو کلاس میں تھا تو جب وہ بولتا تھا تو بچے اس کے cleverness پہ ہستے تھے یا ہس رہتے ہیں the first usage ہے ہمارے پاس it can also be used to describe something that was happening continuously in the past with another action interrupted it کہ ایک ایسا action جو continuously جو مسلسل چل رہا تھا کوئی ایسا action تو اس میں پھر دوسرے action نے interrupt means مداخلت کرنا جیسے the audience was applauding until he fell off the stage کہ جو audience تھی مطلب تب اس کا یہ ہوا کہ stage سے گرنے تک جو audience تھی وہ تالیہ بجا رہی تھی یہاں پہ ہمارے پاس دو action ہے ایک action نے interrupt کیا یہ دوسرے پہلا action کیا تھا کہ the audience was uploading کہ جو سامعین تھی یا audience تھی وہ تالیہ بجا رہی تھی until he fell off the stage تب تک جب وہ stage سے گرا so it means یہ جو دوسرا action ہے اس نے interrupt کیا اب یہ جو پہلا action ہے کہ میں دنر بنا رہی تھی یا بنا رہا تھا جب وہ پہنچ ہے so it means ہمارے پاس دو action ہے اور ایک اور چیز آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے اگر ہم جو پہلا action ہے اس میں کون سا tense ہو گا اس میں پاس کنٹینو tense اور دوسرا action ہے اس میں پاس ان ڈیفنیٹ tense ہو جیسے فیل آپ فال آپ ہوتا ہے فرس پرمیلے سے پاس ان ڈیفنیٹ ٹنس ہے تو فیل آپ لکھیں گے شی آرائی آرائی مطلب سیکنڈ فارم ہے تو ہم دو tense کو ملاتے ہیں پہلے use میں جب ایک action دوسرے action کو مطلب انٹرپشن ہوتی ہے پاس کنٹینو tense can shed light on what was happening at a precise time in the past مازی کا تسلسل اس پر روشنی ڈال سکتا ہے مازی میں مطلب پاس میں ایک این وقت پر دینر کہ چھے بجے میں دینر کر رہا تھا یا کار آٹھ بجے وہ گراند میں تھے جو آپ کے حیبچ ایکشن ہوتے پاس میں اس کے لئے ہم پاس کنٹینو سٹینٹس کرتے کہ وہ مسلسل کلاس میں بولتی جا رہی تھی جب ہم کلاس میں ہوتے تھے they were humiliating them in school humiliate معنی like بے عزت کرنا تو یہاں پہ کیا ہے کہ وہ اسے humiliate کر رہے تھے سکول میں فورت یوزیج ہمارے پاس not every word be suited to describing continuous action certain verbs can't be used in the past continuous tense one common example is the verb to arrive تو کچھ ایسے verbs ہوتے ہیں جس کو ہم past continuous tense میں use نہیں کر سکتے اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک example ہے تو یہ غلط ہے دیکھو یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہے کہ یہ incorrect ہے آپ اس sentence کو کس طرح لکھ سکتے ہیں مطلب یہ verb آپ آئین جو میں use نہیں کر سکتے آپ اس کو جو ہے past in definite tense میں use کریں at non he arrived at non he arrived مطلب non time وہ جو تھا پہنچا at non he was arriving وہ پہنچ رہا تھا یہ غلط ہے اب فارمولیز کی بات کرتے سب سے پہلا فارمولی ہے ہمارے پاس سمپل فارمولی جس میں ہمارے پاس سبجیکٹ ہے وز انڈ ور ہے پھر اوبجیکٹ ہے اب ہمارے پاس کیا ہے سبجیکٹ کیا ہے دے پھر ہمارے پاس جب ہم دے use کریں تو ور لکھیں گے دے وز نہیں ہوگا اور یہ وز نہیں ہوتا وز ہوتا ہے دے وز ریڈنگ دے ہی وز ریڈنگ دے بک دے ور ریڈنگ بک تو پھر اس کے بعد first moment دے ور دائن جی اور پھر object books پھر جون was using mobile جون کے ہمارے پاس سبجیکٹ ہے اور سی طرح جون آیا ہے تو ہم was لکھیں گے پھر using first moment the verb like ing object I was stitching them you are laughing you are learning the English language subject was and word plus not plus plus پھر دائن جی پھر subject they were not reading books تو they ہمارے پاس کیا ہے subject ہے ور لکھیں گے کیونکہ they آیا ہے اس کے بعد note اور پھر 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 دائن جی اور last میں object جون was not using mobile جون جون جو ہے mobile use نہیں کر رہا تھا تو یہاں آگین ہم نے note لگا کیونکہ negative formula کی بات armed forces were not preparing themselves for the war کہ armed forces اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے تھے war کے لیے جنگ کے لیے so armed forces ہمارے پاس کیا ہے یہ subject ہے تو force تو ایک نہیں ہوتا مطلب اس میں بہت زیادہ بندے ہوتے تو ور سو وہ pizza نہیں کا رہی تھی وردو میں تو ہم کہتے ہیں pizza تو pizza صحیح ہے لیکن انگلیش میں اس کو pizza کہتے ہیں interrogative formula interrogative میں کیا ہوگا کہ آپ helping work start میں آئیں جیسے was and were subject first form of word v dian g object question mark اب یہاں پہ ہمارے پاس again وہی sentence اور آپ نے یہ decide کرنا ہوتا کہ start میں اگر آپ نے was لگانا ہے تو آگے جو subject ہے وہ singular ہونا چاہیے اگر یہاں پہ میں لکھتا کہ was he reading book کیا وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو پھر یہ صحیح ہے یہ غلط ہوگا were he reading book تو یہ غلط ہوگا کیونکہ آپ جب words لکھیں گے تو آپ سبجیکٹ سنگلر رکھنا ہوگا were they reading books اب work ہے ہمارے پاس helping work ہے پھر subject پھر object اور last question mark she was eating pizza was she eating pizza was only serving in the arm forces were they inviting us for dinner اب یہ اپ لوگ کے لئے quiz ہیں تو اس میں آپ لوگ نے decide کر رہا کہ اس میں کیا سکتا ہے اور یہ آپ مجھے کمنٹ سیکھنے میں solve کر دے سکتا ہے میں دیکھ لوں گا she was study اب she was study ہوتا یا کیا ہوتا یہ آپ نے decide کرنا ہوتا ہے تو اس میں کیا سکتا ہے they dash walking on the road تو یہ was ہو گا کیا ہو گا اس میں کیا لگے گا we was playing was you making fun of him were he speaking to me تو یہ جتنے بھی brackets اس میں آپ نے decide کرنا ہے کہ اس میں ing لگے گا was لگے word لگے گا کیا لگے یہ آپ نے decide کرنا ہے so thanks for watching i hope this video has been helpful for you video پسند نہیں ہے تو ضرور like comment share کیجئے گا ملتے ہیں next video میں تب